جب تک آپ عام آدمی کو ام پاور نہیں کریں گے ان ٹرمز اوف ڈسین میکنگ پروسس آپ دیکھیں نا بھار یورپ کی ہم مسائلے دیتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی روڈ بن رہا ہے نا تو جناب وہ دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے اس کا ایک اپلیکیشن لگ جاتی ہے کہ اگر کسی کو کو کمپلین ہے تو اس روڈ پہ آکے ہمیں لکھے اور وہ چھے ہفتے آٹھ ہفتے یا دس ہفتے کم از کم اور اٹلیسٹ ٹویلو ویکس وہ ویٹ کرتے ہیں اس کا پاکستان میں یہ ساری پریکٹسیز ہیں لیکن انگریزی میں اس کی یہ ساری پریکٹسیز یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے صرف ایک بات کی کمی ہے کہ ہم نے ایکسیڈنٹل منیجر لگائے ہوئے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ ملک بھی ٹھیک ہے لوگ بھی ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمارا سارے ادارے کام کر رہے ہیں جس مرضی ادارے میں چلے جائیں مجھے بتائے کوئی ایسا دارہ جو دس بجے کھولتا ہو گیارہ بجے سب ٹائم پہ کھولتے ہیں اصل پرابلم کیا ہے کہ سویچ میں داگہ ڈالنے والی سیڈ پہ اندھا بیٹھا ہوا ہے ایکسیڈنٹل منیجمنٹ ہم اس ایکسیڈنٹل منیجمنٹ سے کس طرح جان چڑھا سکتے ہیں ناظرین کہ ہمارے کس کس سیٹ پہ سوی میں داگہ ڈالنے کی ریسپونسیبلٹی پہ اندھا منیجر بیٹھا ہوا ہے اگر ہم نے داگہ ڈالنے والا دوست آنکھوں والا بٹھا دیا جو لیجسلیشن اچھی بنائے جو امپلیمنٹیشن اچھی کرے ایکزیکیوشن کی طرف جائیں پالیسیز کمپلیٹ ہوں لاز کمپلیٹ ہوں اور عام فہم آدمی کو سمجھ جائیں تاکہ وہ اس ایکانومی کا حصہ بن سکے جب تک عام آدمی اس ایکانومی کا حصہ نہیں بنے گا تب تک ہماری سرکولیشن ویلت بڑھے گی نہیں جب ایک آدمی کی سرکولیشن ویلت میں انکم نہیں بڑھے گی وہ ٹیکس نہیں دے سکتا سو ٹیکس بڑھانا ہے تو انکم بڑھانی ہے انکم بڑھانی ہے تو اس کے لئے لیجسلیشن ایسی رکھنی ہے جو عام فہم آدمی کے لئے ہو